نیہا بیئے کر رہی تھی پڑھائی میں کافی اچھی تھی ماں نے چار پائی پر بیٹھے آواز دی بیٹی نیہا اٹھ جا کھانا بنا لے تمہارے بابا اور بھائی کے آنے کا سمیہ ہو گیا ہے نیہا پڑھائی کر رہی تھی کتاب سائیڈ پر رکھی اچھا ماں میں برطن دھولو پہلے پھر کھانا بنا دیتی ہوں نیہا کے بابا بینک میں جوب کرتے تھے اور بھائی بھی بینک میں مینجر کی پوشٹ کی تیاری کر رہا تھا ایک بھائی اور اکیلی بہن تھی نیہا بولی ماں جائیں مجھے دکان سے ٹینڈے لا دے میں کھانا بنا دیتی ہوں ماں بولی ہر روج ٹینڈے بنا لیتی ہو تمہارے بابا نہیں کھاتے پھر ان کے لیے الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے نیہا ماں سے بولی میں بنا دوں گی آپ جائیں اب مجھے ٹینڈے لا دے خیر نیہا نے کھانا بنایا رات ہو چکی تھی اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی اپنا پسندیدہ ٹی وی سیریل دیکھ رہی تھی اس کو کوکنگ کرنے کا بڑا شونک تھا وہ ترہ ترہ کے کھانے بناتی رہتی تھی الگ الگ ریسیپی میں ہاتھ ساف کرتی رہتی تھی کچھ دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا ماں نے بولا یہ کون آ گیا اس وقت ٹائم دیکھا رات کے گیارہ بج رہے تھے بھائی نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے بابا کے دوست راجویر اور ان کی پتنی شانتی کھڑی تھی نیہا نے راجویر انکل اور آنٹی کو نمستے کیا پھر راجویر انکل نیہا کے بابا کے پاس بیٹھ گئے نیہا اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی وہ پڑھائی کرنے لگی نیہا کے بابا نے پوچھا بھائی راجویر اس ٹائم آنا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا بولا دیکھ بھائی بہت جروری کام سے آیا ہوں میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے لڑکا لندن میں جوب کرتا ہے میں چاہتا ہوں بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے آکاس کی بھی شادی کر دوں نیہا کے بابا بولے اچھی بات ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے راجویر انکل کہنے لگے نیہا اور آکاس کی شادی کی بات کر رہا ہوں یہ سننا تھا کہ نیہا کے بابا بولے دیکھ بھائی نیہا ابھی پڑھ رہی ہے میں اپنی بیٹی کے شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا راجویر انکل گسے میں بولے نیہا کو تم نے بچپن سے میرے آکاس کو دی ہوئی ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اب رشتہ نہ دینے کے بہانے بنا رہے ہو نیہا کے بابا نے کہا بھائی تیرا بیٹا نشا کرتا ہے بات صاف سیدھی سی ہے میں گھما فرا کر بات نہیں کروں گا اور میں اپنی بیٹی کسی نشیڑی کو نہیں دوں گا شانتی آنٹی چلا کر بولی شادی کے بعد اوپر والے نے چاہا تو ہمارا بیٹا سدھر جائے گا پتنی آئے گی تو سدھر لے گی نیہا کے بابا نے انکار کر دیا میں ہرگج اپنی بیٹی کی جندگی برباد نہیں کروں گا نیہا بھی دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی دل گھبرا رہا تھا بیٹیاں ڈر جاتی ہے اپنے نصیب سے وہ بھلا کب مو بھر کے کہہ سکتی ہے مجھے اسے سادھی نہیں کرنی ماباپ جس کے پلو سے باندھ دیں خاموشی سے چل پڑتی ہے اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے ایک پڑی لکھی لڑکی جب کسی بے قدرے کے ساتھ بیائی جاتی ہے تو رسوہ ہوتے ہوئے وقت کہاں لگتا ہے نیہا کا جسم کانپ رہا تھا اس کے سامنے آکاش کا چہرہ تھا جو شرابی تھا اور ایک دو بار اس پر چوری کا چالان بھی کٹ چکا تھا نیہا دل ہی دل میں پراتھنا کر رہی تھی راجویر انکل گسے سے اٹھے قسم اٹھا کر کہنے لگے نیہا میرے بیٹے آکاش کی ہونے والی پتنی ہے اور میں اپنے بیٹے آکاش کے لیے نیہا کو ہر حال میں لے کر جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے نیہا کے بابا بھی گسے سے بولے میری بیٹی ہے میں وہیں اس کی شادی کروں گا جہاں مجھے اچھا لگے گا راجویر انکل گسے سے واپس چلے گئے نیہا رونے لگی ماں نے محسوس کیا کہ نیہا رو رہی ہے اس نے نیہا کو اپنے پاس بلایا نیہا کی پل کے بھیگی ہوئی تھی ممی مجھے آکاش شادی نہیں کرنی ماں نے سر پر ہاتھ رکھا میری بچی نہ کرنا کون کروا رہا ہے بھلا تمہاری شادی اس شرابی سے تو نہ اداس ہو نیہا کولیج جانے لگی بی اے پوری کی ریجلٹ کا انتظار تھا بابا نے ایک رشتہ دیکھا لڑکا وکیل تھا وہ سمجھدار اور سنسکاری لڑکا تھا اسے اچھے برے کی خوب اچھی طرح سے پہچان تھی کسی دوست نے وہ رشتہ بتایا تھا باپ گھر آیا نیہا کی ماں سے مشورہ کرنے لگا ایک رشتہ آیا ہے نیہا کے لیے لڑکا وکیل ہے اچھا ہے تم بتاؤ کیا کہتی ہو میری طبیعت اب خراب رہتی ہے رام جانے کب جندگی ساتھ چھوڑ جائے چاہتا ہوں جیتے جی اپنی بیٹی کا گھر بسا دوں لڑکے کے گھر گئے گھر دیکھا بہت پیارا گھر تھا سب لوگ بہت اچھے تھے نیہا کی ماں کو رشتہ بہت پسند آیا لڑکا جس کا نام کنہیا تھا وہ دیکھنے میں بہت پیارا تھا اس نے جھک کر سب کے پیار چھوئے اس کا بات کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا رشتہ پسند آ گیا نیہا کی ماں نے کنہیا کی ماں سے کہا بہن آپ بھی آ جانا ہمارے گھر اگلے دن کنہیا کے ماں باپ بھی نیہا کے گھر آ گئے گھر بار دیکھ کر بات پکی ہو گئی ادھر راجویر انکل کو جب پتا چلا کہ نیہا کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے بیٹی ہم کو نہ دی تو ہم گھر اس کا بھی نہ بسنے دیں گے اپنے ہی تو قاتل ہوتے ہیں ہماری چاہتوں کے ہماری خوشیوں کے ہمارے خوابوں کے ہماری آتما کے کنہیا نے اپنی بڑی بہن سے کہا دیدی مجھے نیہا کا نمبر دے دو شادی سے پہلے کچھ باتیں کر لوں اس سے کنہیا کی بڑی بہن جو شادی شدہ تھی کنہیا سے بولی تم ایک وکیل ہو اس سے سوال کر کر کے تم اسے پکا دوگے بہت پیاری اور معصوم سی ہے ہماری ہونے والی بھاوی کنہیا بولا دیدی دے دونا نمبر اس کا دیدی مسکرانے لگی دھیریہ رکھو دیتی ہوں کنہیا نے نمبر لیا نیہا کو میسج کیا ہیلو کیسی ہیں آپ نیہا نے جب نیا نمبر دیکھا تو نمبر کو بلوگ کر دیا کنہیا مسکر آیا پھر کول کی دوسرے نمبر سے نیہا فون اٹھا کر کان سے لگا کر خاموش ہو گئی دوسری طرف سے کنہیا بولا میں بول رہا ہوں کنہیا آپ کا ہونے والا ہم سفر نیہا کی دھڑکن تیز ہونے لگی پہلی بار وہ کنہیا سے بات کر رہی تھی کنہیا نے حال پوچھا آہستہ سے بولی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کنہیا نے مسکرہ کر کہا نیہا آپ سے بہت جروری بات کرنی تھی نیہا نے دھیرے سے پوچھا ایسی کون سی جروری بات ہے کنہیا پیار سے کہنے لگا نیہا مجھے غلط مت سمجھنا نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے ہر کسی کی جندگی ہے ہر کسی کو حق ہے اپنی جندگی کا فیصلہ خود کرنے کا آپ میرے ساتھ رشتے سے خوش تو ہیں نا نیہا بولی کنہیا ہم لڑکیاں نا خوش کب ہوتی ہیں بابا نے اگر آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے تو میں بابا کی خوشی میں خوش ہوں کنہیا بولا نیہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کے دل میں کوئی اور ہے میرا مطلب آپ کسی سے محبت کرتی ہو نیہا مسکراتی ہوئی بولی نہیں کنہیا ایسا کچھ نہیں ہے یقین رکھیں میرا دامن بالکل صاف ہے خیر جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے نیہا خواب دیکھنے لگی ایک نئی جندگی کے کنہیا سے کچھ دن بات کر کے ہی نیہا کو کنہیا سے محبت ہو گئی تھی کنہیا دل میں بس گیا تھا چند دنوں میں ہی اس کی عادت سی ہو گئی تھی ایک دن کنہیا کسی کام سے شہر سے بھار گیا تھا نیہا سارا دن کنہیا کی کول کا انتظار کرتی رہی لیکن کنہیا نے نہ کوئی میسیج کیا نہ ہی کوئی کول نیہا اداس ہو گئی رات کے گیارہ بجے کول آئی نیہا نے جلدی سے فون کان کے ساتھ لگایا اور بولی کنہیا آپ کہا تھے آج میری تو جیسے جان نکل رہی تھی کہا چلے گئے تھے کنہیا مسکر آیا میری جان نہیں رہا جاتا نہ اب نیہا کی آنکھ سے آنسو گرا کنہیا اب آپ کے بینہ جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں کنہیا پیار سے بولا بس چند دن پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے خیر آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جس کا نیہا اور کنہیا کو بڑی بے سبری سے انترجار تھا دھول شہنائی بجائی جا رہی تھی ہر طرف خوشیوں کا شما تھا نیہا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی بلکل پری لگ رہی تھی بارات پہنچی نیہا بہت خوش تھی شادی کا وقت ہوا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جندگی بھر ساتھ نبھانے کے وچن بھرے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے لیکن ابھی قسمت کا کھیل باقی تھا ابھی ایک قیامت باقی تھی یہاں کوئی توفان آنا باقی تھا دونوں پریوار پر ایک قیامت ٹوٹنی تھی شادی ہوئی ہی تھی کہ راجویر انکل کا بیٹا آکاش سراب پیکر نسے میں دھوت ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے شادی ہول میں داخل ہوا اور کنہیا کی طرف فائرنگ شروع کر دی جس میں کنہیا کے بابا کو گولیا لگی جو وہی پر ترنت دم توڑ گئے ایک گولی کنہیا کو بھی لگی تھی کچھ باراتی بھی جخمی ہوئے آکاش نسے میں تھا چلا کر بولا سب کو مار دوں گا جو میری نیہا کو لینے آئے گا نیہا میری ہے میں اس کو اپنا بنا کر رہوں گا کنہیا کے کاندھے پر گولی لگی تھی پھون بے رہا تھا لوگ اکٹھے ہو گئے آکاش کو پکڑ لیا پولیس آگئی آکاش کو گرفتار کر لے گئی دنیا بدل چکی تھی وہ دلہن کو لینے آیا تھا بابا کا قتل آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا ہر طرف سناٹا فیل گیا تھا جندگی کی کیسے کائی پلٹی پل بھر میں کسی کو پتا بھی نہ تھا نیہا کو جب پتا لگا تو ترنت ہی صدمے سے بے ہوش ہو گئی جلدی سے کنہیا کو اسپتال لے جایا گیا نیہا اپنے کمرے میں بے ہوش دلہن بنی پڑی رہی پھر جیسے ہی نیہا کو ہوش آیا تو کنہیا کے گھر والے نیہا کو یہ کہہ کر بیچ میں ہی چھوڑ گئے کہ یہ منحوس ہے اس کے یار نے ہم پر قیامت گرا دی ہے ادھر اپنی بیٹی کو بدنام ہوتا دیکھ کر نیہا کے بابا کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ بھی چند منٹوں میں ہی اس بے رہم دنیا سے چل بسے یہ جندگی جب درد دیتی ہے تو جینا سجا کر دیتی ہے نیہا کے ہاتھوں پر مہندی لگی لال جوڑا پہنے ہوئے نہ جانے اس کے کتنے ارمان تھے کتنے خواب تھے کتنی خوشیاں تھی وہ ایک لاس بنی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی کنہیا کا نمبر ملا رہی تھی لیکن نمبر بند آ رہا تھا بابا کا انتیم سنسکار ہوا وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا پل بھر میں یہ سب کیسے ہو گیا کنہیا اسپطال میں تھا گولی اس کے کاندھے کو چھوکل گزر گئی تھی لیکن اسے بھی اپنے بابا کی موت کا صدمہ تھا خیر دن گزرنے لگے کنہیا اب اپنے گھر پر تھا سب نے کہا نیہا سے طلاق لے لو وہ لڑکی اچھی نہیں ہے منحوس ہے بد چلن ہے کنہیا خاموش تھا کہنے لگا لے لوں گا طلاق کچھ دن سبر کریں ادھر نیہا اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی شاید انتظار کر رہی تھی کنہیا کے فون کا کنہیا ابھی کوئی میسیج کرے گا لیکن آج کنہیا کو دو مہینے گزر گئے تھے اس بیچ اس نے کوئی میسیج کوئی کول نہ کی تھی نیہا نے میسیج کیا کنہیا آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے بات کریں کنہیا میسیج تو دیکھ لیتا لیکن کوئی رپلائی نہ کرتا دن میں پچاس بار کول کرتی نیہا کنہیا میں گناہگار ہوں نا آپ کی میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا آپ مجھے ڈانٹ لیں مجھے جو دل چاہے کہلو لیکن اوپر والے کے لیے بات کریں مجھ سے وہ اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑنے لگی ناجک کلائیوں سے خون بے رہا تھا کنہیا پلیز مجھے یوں سجا نہ دو کچھ تو کہیں کنہیا آخر میں پتنی ہوں آپ کی تو کنہیا نے میسیج بھیجا نیہا مجھے اب میسیج نہ کرنا بس ایک دو دن تک تلاک کے پیپر بھیج دوں گا نیہا نے جب یہ پڑھا تو حال سے بے حال ہو گئی سب خواب ٹوٹ کر بکھر گئے ساری خوشیوں کو آگ لگ گئی چیک چیک کر رونے لگی اپنی ماں کو آواز دینے لگی ماں دوڑتے ہوئے آئی نیہا کو سینے سے لگایا میری بچی حسلہ رکھ ماں میں منحوس ہونا اپنے بابا کی جان لے لی کنہیا کے بابا کی بھی جان لے لی ماں نے بہت سمجھایا بیٹی اوپر والے کی لکھی تقدیر پر راجی ہو جا جرہ صبر سے کام لے عیشور سب بہتر کرے گا نیہا کھاموش ہو گئی کھانا چھوڑ دیا جیسے ایک دم ایک دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا انہوں نے دہج کا سامان کنہیا کے گھر بیجا ہوا تھا کنہیا کی بہن کی کول آئی اپنا سامان لے جائیں اٹھا کر نیہا نے فون کیا کنہیاں فون بند نہ کرنا بس ایک بار بات کرلو مجھ سے پھر چاہے طلاق دے دینا کنہیاں گسے سے بولا ہاں سن رہا ہوں بولو ہائے نیہا تھکن بھری آواز میں بولی کنہیاں میرا کیا قصور ہے مجھے کون سے گناہ کی سجا مل رہی ہے میں نے کیا کیا ہے کنہیاں آپ مجھے طلاق دے کر چھوڑ جائیں گے لیکن میں تو مر جاؤں گی نا میری بات سنے پتنی ہوں آپ کی آپ کے ہاتھ میں ہیں میرا جینا میرا مرنا بہت سے خواب تھے میرے آپ کے ساتھ بہت ارمان تھے میرے سب ختم ہو گئے اب کچھ بچا ہی نہیں میری جندگی میں کنہیاں بہت سارا خیال رکھنا اپنا ایک بات کہوں سب کچھ واپس لے جانا مجھ سے اپنا لیکن منگنی کی انگوٹھی جو آپ نے خود پہنائی تھی وہ میرے پاس ہی رہنے دینا کنہیاں بہت بہت خیال رکھنا اپنا اور ہاں ماف کر دینا مجھے میں پاگل ہی ہوں کچھ بھی کہتی رہتی ہوں کنہیاں تم سن رہے ہو نا کنہیاں کھاموش تھا ٹھیک ہے نہا سو جاؤ رات کا ایک بج رہا ہے نہاں مسکرانے لگی نیند کہاں آتی ہے بھلا سجائے موت کے قیدی کو جب قیدی کو پتا چل جائے کہ صبح اس کو فانسی چڑنا ہے تو وہ کب سو پاتا ہے کل آپ نے مجھے طلاق دینی ہے کنہیاں میری جان کیسے سوچ سکتی ہوں نیند کا لیکن آپ کہتے ہیں تو کوشش کروں گی سونے کی ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے آنکھ لگ جائے مجھے سکون مل جائے کنہیاں نے فون بند کر دیا نہاں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنشو بہ رہے تھے صبح ہوئی سب گھر والے بیٹھے تھے ماں بہن بھائی بھابی چاچا چاچی کہنے لگے کنہیاں آج طلاق لے کر جان چھڑوا لے اس سے تب ہی کنہیاں دیرے سے بولا ممی میں نہاں سے طلاق نہیں لوں گا ممی اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس کو کس جرم کی سجا دے رہے ہیں ہم ممی ہم کسی اور کے گناہ کی سجا اس بے گناہ پر کیوں جلم کرے وہ پچھلے تین مہینے سے میری خوش آمد کر رہی ہے مجھ سے اپنا قصور پوچھ رہی ہے بھائی آپ ہی بتائیں کیا کہوں اس سے کہ میں مرد ہوں اور تم عورت ہو بس تمہارا گناہ عورت ہونا ہے بھائی ہمارے بابا دنیا چھوڑے ہیں تو اپنا باپ اس نے بھی کھویا ہے ہم گصے میں اپنی ناک کو اونچا دکھانے میں اس کی جندگی کیوں برباد کرے چاچی جان آپ کہتی ہے وہ منحوس ہے آپ کیسے کسی کو گناہ گار ٹھہرا سکتی ہے کیا نہیں ہاں سبھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا نیہا اس گھر کی عجت ہے میری پتنی ہے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا مجھے معاف کر دینا ممی میں ایک گیرت مند مرد ہوں بس بہت ہو چکا میں تو اب نیہا کو لینے جا رہا ہوں ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا ہمیں ماف کر دے ہم گصے کی آگ میں اس بیچاری کو گناہ گار بنا بیٹھے تھے پھر کنہیاں نیہا کے گھر آیا نیہا بھی صبح صبح اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی ہوئی تھی کنہیاں گھر میں داخل ہوا نیہا کی ماں نے سر پر ہاتھ فیرا بیٹا طلاق کے پیپر مجھے دے دو نیہا کو رہنے دو کنہیاں بولا آنٹی نیہا کو بلائے ذرا ماں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو آگے کا منجر دیکھ کر اس کے پیروں سے جان نکل جاتی ہے کیونکہ نیہا اب اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی گم کی حالت اور سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نس فڑ چکی تھی اور اب بہت دیر ہو چکی تھی نیہا اس جالم دنیا کو الویدہ کہہ چکی تھی ایک گلت قدم کتنوں کی جان لے گیا دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کیا واقعی کنہیاں نے صحیح فیصلہ کرنے میں دیری کر دی کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے دھنیواد